اِنَّكْ اِجَسَدِ بَنِي آدَمَ نَمُزْغَا دل ہے تو دل کے سمرنے سے انسان سمرتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور اس کو سمریں آپ بتائیے اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور برطن کے اندر گندگی لگی ہو تو کیا دودھ دینے والا دودھ دے دے گا وہ کہے گا میاں صاف برطن لاؤ تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا جب دودھ ڈالنے والا گندے برطن میں دودھ ڈالنا فسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا فسند نہیں فرماتے وہ بھی کہتے ہیں میرے بندوں ذرہ اس کو چمکاؤ اس کو ذرا صاف کرو اب اس دل کو صاف کرنا یہ ہماری جمعہ داری ہے یہ دل کیسے صاف ہوتا ہے ذکر سے صاف ہوتا ہے فکر کی گندگی فکر سے دور ہوتی ہے حضی شمبارکہ میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ داغ لگ جاتا ہے نیکی کرتا ہے تو دھل جاتا ہے وہ داغ اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ داغ لگتے 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 وہ دل بالکل اسیاہ ہو جاتا ہے آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسی نظر آئے گا کہ اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ اب یہ دل سیاہ ہو گیا پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے جب ایک طویل مدت غفلت کی گزر جائے نہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے زمین کا معاملہ بھی ایسی ہے اگر کسی زمین پر کاش نہ کی جائے لمبا عرصہ تو زمین سخت ہو کے بیکار ہو جاتی ہے یہ دل کی زمین بھی ایسی ہے اس پر محنت نہ کی جائے تو یہ غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے